اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ماجید علی آپ کا کمپیوٹر ٹیچر آپ کا ڈوز کا ٹیچر تو آج آپ نے ساتھ ڈوز کا لیکچن نمبر 3 کے ساتھ آپ کے خیدبند میں حاضر ہوں تو سنس آج ہم جانیں گے کہ ایم ایس ڈوز میں what is ڈوز کمانڈ what is ڈریکٹری ڈوز کمانڈ کیا ہوتی ہے ڈریکٹری کیا ہوتی ہے تو ڈریکٹری میں نے پہلے بھی کلیر کیا ہے ڈریکٹری ہوتا ہے فولڈر تو ڈریکٹری کے اندر آپ ڈریکٹ کوئی بھی انفرمیشن آپ سٹور نہیں کر سکتے جیسے کوئی ٹیکسٹ ہی ہے آپ کسی فولڈر میں تو رکھ نہیں سکتے تو ہمیں کیا ضرورت پڑتی ہے ہمیں کچھ فائل کی ضرورت ہوگی کچھ فائل میں ریٹا سٹور کر کے آپ اس کو سٹور کہاں کروگے ڈریکٹری میں سٹور کر سکتے ہو تو ڈریکٹری کا کنسپٹ ہوگیا اپنے پاس کلیر پھر باری آتی ہے کہ ڈوز کمانڈز اب کون سے ہوتی ہیں ڈوز میں کمانڈ اس کام یا ہدایت کو کہتے ہیں جو کمپیوٹر کو عمل کرنے کے لیے انپوٹ آلا مطلب جیسے کی بورڈ کے ذریعے دی جاتی ہے ہم کچھ بھی لکھتے ہیں تو وہ ہمارے پاس وہاں پر جو انفرمیشن پوٹ ہوتی ہے اس سے ہم بولتے ہیں کمانڈ ڈوز میں ہر کمانڈ خاص اصول کے تحت دی جاتی ہے مطلب خاص میں اس میں رول بنائے ہوتے ہیں اس کے تحت ہمیں کام کر سکتے ہیں اور اصول مطلب جو رول کے تحت دی گئی حد کمانڈ پر کمپیوٹر فوری غلطی سے اگاہ کر دے گا اگر آپ کوئی غلطی کرتے ہیں وہ فوراں کہہ دے گا جیسے آپ اس میں اس کو رن کرو گے یہاں آپ کی مسٹیک ہے پلیز اس کو سول کریں میں یہ سمجھ آگئی کمانڈے کیا ہیں اور یہ سمجھ آگئی دریکٹری کیا ہے اب یہ بیسیکی تھیوری ہے تو یہ طرح انٹرسٹی نہیں بھی ہوگا لیکن جیسے سے میں انشاءاللہ اگرہ لیکچر جو ہوگا اپنا پریٹیکلی کام سٹارٹ ہو جائے گا تاکہ آپ کو پہلے تھیوری بیس ہونی ضروری تھی اس لئے پہلے بیس بناتا گیا اب اس میں دو چیزیں اپنے پاس آتی ہیں ڈوز کمانڈ کے ہوتی ٹائپس کچھ ٹائپس ہوتی ہیں ڈوز کمانڈ میں ٹائپ آف ڈی او ایس ٹائپس آف ڈوز کمانڈ اس کی کچھ ٹائپس ہیں جیسے کہ دو قسم کس کی ٹائپس ہوتی ہیں ایک ہوتی جیسے ہم بولتے ہیں اندرونی کمانڈ اور انٹرنل اور دوسری ہوتی ہے اپنے پاس جسے ہم بولتے ہیں بیرونی کمانڈ ایکسٹرنل تو یہ دو طرح کی ہمارے پاس کمانڈیں ہم لوگ پڑھنے والے ہیں اس پوری ڈوز میں جو پوری ڈوز میں سارا اپنا کام چلنا ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل کی ویس پر کام چلنا ہے انٹرنل میں کیا ہوتا ہے جب کمپیوٹر اون کیا جاتا ہے تو یہ کمانڈ خود بخود فوج طور پر ڈسک میموری میں ریم میں لوڈ ہو جاتی ہیں جو ہوتی ہیں انٹرنل کمانڈ یہ تمام کمانڈ سسٹم کی فائل کمانڈ ڈوٹ کوم کمانڈ ڈوٹ کوم اس کے اندر یہ اویلیبل ہوتی ہیں تو اس میں خود بخود موجود ہوتی ہیں انہی سے زیر استعمال آتی ہیں یہ صرف اس وقت میں میموری میں رہتی ہیں جب تک کمپیوٹر آپ کا اون رہتا ہے اوف ہوتا ہے یہ فائلیں خود بخود گائب ہو جاتی ہیں اور یہ میموری میں سیونٹی فائیو کے بی کی جگہ صرف استعمال کرتے ہیں کتنی جگہ صرف اور صرف سیونٹی فائیو کے بی بہت تھوڑی سی جگہ لے رہے ہوتے ہیں یہ والی فائلیں تو اس لیے میں کوئی سسٹم کو ونڈو کو کوئی اتنا خاص پڑا کہ نہیں پڑتا یہ تو ہوگی انٹرنل کی بات اب ایکسٹرنل کمانڈ کیا ہوتی ہیں ہر برونی کمانڈ اپنی ایک الگ فائل میں محفوظ ہوتی ہیں مطلب ہر ایک الگ فائل میں محفوظ ہوتی ہیں اور جب ضرورت پڑے کمپیوٹر کی تو اس کمانڈ کو مطلقہ فائل کو پڑھ کر دسک میموری میں پھر لوڈ کرتا ہے اور اس کمانڈ کو خاص مقاصد کے لیے استعمال کیا جا ستا ہے اب خاص مقاصد کون کون سے ہیں اور دونوں میں آخر فرق کون کون سے ہوتا ہے کہ مطلب دو ام نے جانا دونوں میں خاص فرق ہے کیا اندرونی اور برونی کمانڈ میں ڈیفرنس تو ہم تھوڑا سا یہ جان لیتے ہیں اب دی آئی ڈیفرنس بیٹوین انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل کمانڈ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل کمانڈ میں اب ایکسٹرنل اور انٹرنل اور ایکسٹرنل میں کیا فرق کیا ہے یہ تھوڑا سا فرق سمجھ نہیں کرتے ہیں ہم لوگ کوشش تاکہ ہمیں پتہ تو لگے کہ ہم جو چیز پڑھنے لگیں آخر بیسکلی اس کے اندر ایسا ہے کیا کیا کام ان میں فرق کیا کیا ہوتا ہے چلیں یہ میں نے چھوٹا کر لیا اس کو اب ایکسٹرنل اور انٹرنل میں آخر فرق ہے کیا اس کے دونوں کے الگ الگ ڈیفرنسز ہیں جیسے کہ اگر اندرونی کمانڈ کی بات کی جائے تو یہ اندرونی کمانڈ ایک سسٹم فائل جس کا نام کمانڈ ڈوٹ کو میں محفوظ ہوتی ہے اور بیرونی کمانڈ یہ ہر بیرونی کمانڈ اپنی ایک الگ فائل میں محفوظ ہو پاتی ہے پہلا فرق دوسرا فرق انٹرنل کمانڈ کا جب کمپیوٹر اون کیا جاتا ہے تو اندرونی کمانڈ آٹومیٹک لوڈ ہوگی اس پیمیوری میں لوڈ ہو جاتی ہے اور ایکسٹرنلں کمانڈ کیا ہوتی ہیں جب جس بیرونی کمانڈ کو لکھ کر انٹر کی دabilیے مثلوں سے لوڈ کیا جاتا ہے اس وقت ہی وہ لوڈ ہوتی ہے آٹومیٹک لوڈ نہیں ہوتی پھر اندرونی کمانڈ کے اندر ان کا مقصد ان کو آم مقاصد کے لیے نے استعمال کر سکتے ہیں اور دوسری کمانڈ ہوتی ہیں خاص مقاصد کے لیے اس کا استعمال ہو سکتے ہیں اب کیا ہے آم مقاصد خاص مقاصد کے لیے فور اگزمپل چند ایک چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں کلیر سکینٹریکٹری ڈیل ڈیٹ اور ٹائم جی کچھ کمانڈے ہیں میرے پاس جو ہوتی ہیں میرے پاس ہے انٹرنل کے لیے مطلب کہ ڈیٹ اور ٹائم چینج کرنا آپ نے اس کے بعد آپ کیا چاہتے ہیں جی کچھ چیز ڈیل کرنی آپ نے اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کوئی سکین کلیر ہو جائے تو یہ والی کچھ چھوٹی چھوٹی سی کام میں چیزیں ہیں یہ ہوتی ہیں انٹرنل ایکسٹرنل میں کیا ہے جی ایکس کوپی ایکس کوپی کمانڈ کیا ہوتی ہے ٹری کمانڈ آتی ہے کچھ یہ کمانڈے میں چند نام لکھے بس کیونکہ آپ کو صرف یہ پتہ لگ جائے کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل میں تھوڑا سا فرق ہے کیا تو انشاءاللہ جو اپنا نیکس لیکچر ہے وہ پورا پریٹیکل کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا تو میں آپ کو انٹرنل کمانڈے ساری اس میں لکھوا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہوگا ہم نے انٹرنل کمانڈے پڑھنے کون کون سی ہیں آگے مزید پہلی کمانڈ ہم پڑھیں گے سی ایل ایس پھر اس کے بعد ہوگی وی ای آر پھر تھرڈ کمانڈ اپنے پاس وی او ایل فورت کمانڈ ہے اپنے پاس ڈیٹ پھر ہوگی ٹائم اس کے بعد کوپی کون کوپی کون اس کے بعد اپنے پاس آ جائے گی نیکس کمانڈ اپنے پاس کوپی کون کے علاوہ ٹائپ ٹائپ کمانڈ کیا ہوگی آری این ایک یہ بھی کمانڈ اپنے پاس ڈی ایل یہ کمانڈ ہے تاکہ آپ کو سارے نام پتہ ہوں ڈی ای آر اور ایم ڈی یا ایم کے ڈی آئی آر یہ دونوں کمانڈے سیم ہیں تو یہ اپنے پاس انٹرنل کمانڈ ہے ان ہر ایک کمانڈ کے اوپر الگ الگ سے ہم بات کریں اچھے سے تاکہ آپ کو چیز اگزیکٹ پوائنٹ ٹو پوائنٹ سمجھ آتی جائے اور ہم جو بھی کام کریں آپ کو اچھے سے سمجھ جائے تو آج کے لیکچر میں صرف اتنے کام ہیں اگر آپ کو یہ باتیں سمجھ آئی ہوں اچھی لگی ہوں تو بس کو لائک کیار مٹ شیئر اور ضرور کر دیجئے گا کیا کام آپ کے پاس جب اگر شروع ہو جائے گا تو آپ کا انٹرسٹ اس میں بنتا جائے گا اور آپ کو یہ بہتر لگے گا کیونکہ آپ کو کسی کے سامنے کچھ کام کریں سارا کچھ کمانڈ پرونٹ میں جا کر یہاں جا کے سی ایم ڈی میں جو بھی لکھو گے وہ آپ کو کام یہاں ہوتا جائے گا تو ان چیزوں کی سب کی ڈیٹیل سے بعد انشاءاللہ ہم کریں گے اب نیکس لیکچر سے صرف اپنا پریٹیکل ہی ہوا کرے گا تاکہ ہم پریٹیکل کر کے ان چیزوں کو ڈن کرسکیں جائے تو امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا تو مجھے دیں اجازت چینل میرا سبسکرائب کر لینا ہے زندہ رہا تو پھر مولا کروں گا آپ سب لوگوں کو میرے طرف سے جی اللہ حافظ